اسلام علیکم جی تو ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے آپ ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو کہنے میرے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ایس اٹوکن آف اپریسیشن میری ویڈیوز کو آپ لائک بھی کر دیا کریں آج کے اس چھوٹے سے ویڈیو میں ہم دہم کلاس کا فیزکس کا جو گیس پیپر ہے یعنی کہ فیزکس کے پیپر کے وہ questions جو very 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 important ones ہیں اور جو آپ کے پیپر میں set ہو چکے ہوئے ہیں وہ ہم آپ سے share کر رہے ہیں لہٰذا آپ کے پاس time بہت short ہے اور اسی short time کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے ان questions کو ان guess paper اس guess paper کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر prepare کرنا ہے اور کل آپ نے جب exam میں بیٹھنا ہے تو آپ نے انشاءاللہ العزیز اس یقین کے ساتھ اٹھنا ہے کہ آپ کے maximum marks آئیں گے تو چلیے physics کے جو important questions ہیں انہیں آپ ذرا جلدی سے note down کر لیں electric current کیا ہے جناب یہ question ہے optical fiber کیا ہے روائیتی موجودہ اور electronic موجودہ کے درمیان مختلف جو فرق ہے وہ بیان کریں دوربین کیا ہے lens کی طاقت کیا ہے روشنی کی اکاسی کیا ہے جی mechanical layer اور اس کی اقسام کیا ہے سادہ harmonic motion کیا ہے یہ جتنے بھی questions ہیں یہ آپ نے یہ جتنے بھی بارہ چودہ گھنٹے آپ کے exam میں رہ گئے ہیں آپ نے اچھے طریقے سے اسے prepare کرنا ہے اور پھر کل آپ نے جب paper دینا ہے تو پھر اسی ویڈیو کو دوبارہ دیکھ کر آپ نے comment section میں یہ لازمی بتانا ہے کہ سر آپ کے guest paper میں سے اتنے questions آئے تھے اور انشاءاللہ العزیز آپ کو خوشی ہوگی جب آپ returning viewer بن کے اسی youtube channel پہ comments کر رہے ہوں گے کہ سر ہم بڑے لکی تھے کہ ہم نے آپ کے guest paper کے مطابق short سے time میں تیاری کی اور آپ کی دعاوں سے ہمارا paper جو ہے وہ بہت شاندار ہوا تھا یہ questions آپ نے اچھے طریقے سے prepare کرنے ہیں جی میں تھوڑا سا اگر اسے چھوٹا کر دوں تو آپ کو شاید اچھے طریقے سے نظر آئے item number and item mask کے درمیان فرق کیا ہے یہ آپ نے اچھا دی جو important long questions ہیں وہ کون سے آ سکتے ہیں وہ یہ ہیں ohms law ہوتا ہے کوئی جناب physics میں یہ اپنے اچھے طریقے سے prepare کر لینا ہے simple harmonic motion ہوتا ہے یہ اپنے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے construction and working of transformer working of DC motor lens law examination of IMF یہ جو long questions ہیں یہ آپ نے اچھے طریقے سے prepare کر لینا ہے اور یہ maximum اگر آپ 3 سے 4 گھنڈے کتاب کو پکڑیں اچھے طریقے سے نیت کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ easily یہ long questions prepare کر سکتے ہیں کوئی اتنا لمبا چھوڑا راکٹ سائنس نہیں ہے جو آپ کو سمجھنا ہے جی تو numericals آپ نے کون کون سے کرنے ہیں important numericals کے number یہ درج ہیں ٹھیک ہے 10.1 10.2 10.4 10.5 10.9 10.10 اور examples ان کی ایک اور دو نمبر کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ ایک examples ہیں نیچے صرف آپ نے اللہ پر توقع رکھ کے یہ سارے کا سارا جو material ہے یہ آپ نے memorize کر لینا اور کل جب پیپر سے اٹھیں گے تو آپ کو بڑی خوشی ہو لاز پی بس میں آپ کو یہی کہوں گا خوب محنت کریں اور اللہ آپ کو کامیابی سے نوازے آمین آپ کو حضور پی بیوزید کریں اللہ حافظ ببا ویدی